بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالہ میری یوٹیوب فیملی مید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریص رکھیں آمین ویلکم بیک ٹو میر چینل فیشن ٹپس ویورز فیشن ٹپس میں میں آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست ایک رحملی لے کیا ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی رحملی بہت ہی زبردست ہے ایسا نوشن ملانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے نہ صرف آپ کے چیرے کا کلر وائٹ ہوگا بلکہ اگر آپ کی سکن کے اوپر اپنے آپ کے چیرے کے اوپر ہاتھوں کے اوپر جوریاں آ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو موسٹر آئیز بھی کریں گا تو ہم اس کو کس طریقے سے بنائیں گے اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھی گا اور دیکھی گا کہ میں ان چیزوں کو پہلے کس طریقے سے بناتی ہوں اور پھر ان کو کس طریقے سے یوز کریں گے سب سے پہلے مجھے رائس یعنی کہ چاول چاہیے اور ادھر میں نے 3 ٹیبل سپون رائس کو پہلے اچھے طریقے سے دھویا تھا دھونے کے بعد میں نے ان کو تقریباً اتنا پانی ڈالا تھا کہ جس میں یہ بس ڈپ ہو جائیں اور ڈپ کرنے کے بعد اس کو میں نے اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اگر تو سرجوں کا سیزن ہے تو اس کو آپ روم ٹیمپریچر میں اوور نائٹ کے لئے چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر گرمی کا سیزن ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لئے اس کو ایک دو گھنٹہ باہر رکھ کے پھر اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ چاول ہیں تو حراب نہ ہو تو گرمی میں پھر آپ اس کو دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور پھر اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے تو اس کو جب میں نے اوور نائٹ کے لئے چھوڑا تھا تو اب میں اس کو اتنا بلینڈ کروں لیکن یہ سارے کا سارا مٹیریل یک جان ہو کے ایک دودھ کی فارم میں آجے اب ہم نے اس کو ایک دودھ کی فارم میں لے کے آنا ہے بہت ہی باریک ڈبٹے کے ساتھ یا پھر کسی سٹرینر کے ساتھ بہت ہی باریک سٹرینر کے ساتھ آپ اس کو سٹرین کر لیں ٹو ٹی سپون گلیسرین کو ایڈ کروں گی آلمینڈ آل کو ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون اب میں اس کو کچھ سیکنڈ مایکرووے میں رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر مکس ہو جائے میں ہیٹ لے کے آپ کو دکھاتے ہوں ٹھی ٹی سپون میں نے ایلورا جیل کو بول میں ڈال لیا ہے کوانٹٹی آپ ابھی مرضی سے کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو پہلے میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کرتے کرتے اس کو اس کے اندر ڈال دی جاؤں گی اگر ایک دم سے ڈالا تو وہ ہماری جو ایلورا جیل ہے وہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوگی اس وڈیس میں گلیس کو اس ٹھیکی سے ملونگی یہ دیکھیں ویورز ہمارا کتنا ہی زبردست وائٹننگ نوشن جو ہے ریڈی ہوا ہے یہ موسٹرائزر بھی ہے اور وائٹننگ بھی ہے دیکھیں آپ نے جب بھی اس کو لینا ہے اپنے سکن کو پر اس کو اس طریقے سے لگا کے افزار کر لینا ہے تو آپ کے ایک تو ہاتھ سو اور مو جو ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹر سموتھ ہو جائیں گے وائٹ ہو جائیں گے اوپن بورز کا مسئلہ دور ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو پر جگر چھوڑیا ہے تو ان کا بھی ختمہ ہو جائے گا بہت ہی زبردست قسم کا یہ نوشن ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو اس کے بہت اچھے طرق ملیں گے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ہی دے گا اور جنہوں نے آرے ڈیو سبسکرائب کی ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور نیو ڈیو ساتھ اللہ حافظ